اللہ ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقیدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعظیماً سجدہ تھا اور ساتھ ساتھ ہمیں احادیث نبیہ اور پھر اس کی تشریحات میں علماء کرام نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اس میں یہ پتہ چلا کہ امد محمدیہ میں سجدہ تعظیمی حرام ہے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگ گمراہی میں مزاروں پر جا کر سجدہ تعظیمی کرتے ہیں یا ویسی پوزیشن بناتے ہیں یہ حرام ہے اس کی سخت وعید آئی ہے علماء اہل سنت نے اس کی سخت تردید کی ہے پر افسوس صد افسوس کہ کچھ لوگ چند سکے کمانے کے لیے ایسی گمراہیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو روکتے بھی نہیں اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں یہی وہ پیسہ ہے اس کو قرآن کہتا ہے اپنے پیٹوں میں کیا بھرتے ہیں نار بھرتے ہیں آگ بھرتے ہیں جہنم کی سوائے جہنم کی آگ کے اپنے پیٹوں میں یہ اور کچھ نہیں بھرتے کہ لوگوں کو حرام کی طرف لگاتے ہیں اور اگر کسی نے عبادتاً کر لیا تو وہ تو شرک ہے اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی ہدایت دے ایسے کام کیوں کرتے ہو ایسے کام کرتے کیوں ہو کیا ضرورت ہے یہ ایسی کیسی تعظیم ہے یہ کیسی تعظیم ہے جس کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا بارہ میں اس کے اوپر اس لیے بات کی کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ ایسی عجیب و غریب چیزیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ شاید دین کا حصہ یہ تعظیم اور عدب ہے اور تعظیم اور عدب کے نام پر اسلام کے قانون توڑ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کا رد کرتے ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ کو ایسا کرتے ہیں اس لیے بہت اشد ضرورت ہے میں کہوں گا خاص طور پر علماء اہل سنت کو کہ ہر پلیٹ فارم سے ان چیزوں کا رد کریں اور کتابوں میں ان کا رد ہے لیکن اس کو بڑے زور و شور سے بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ گمراہیاں پھیل گئیں انہیں روکنے کی ضرورت ہے اور یہ سب کی ذمہ داری ہے اچھا خیر بارال بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے ملائکہ نے سجدہ کیا تو کس فرشتے نے سب سے پہلے سجدہ کیا حضرت دمرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا اسی کے انعام میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو ان کی پیشانی پر تحریر کرائے اللہ اکبر اللہ اکبر جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ لوح سے حضرت اسرافیل علیہ السلام تک احکامات منتقل ہوتے ہیں اور پھر اسرافیل علیہ السلام سے وہ احکامات جو وحی کے ہوتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام تک منتقل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں اللہ کے انبیاء تک پہنچاتے ہیں تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سب سے قریبی قرب رکھنے والے فرشتے ہیں عرش سے سب سے زیادہ قریب یہی فرشتے ہیں اور انہی تک چیزیں یوں علقاء ہوتی ہیں اور پھر آگے ٹراسفر ہوتی ہیں بہران اس روایت کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے اسی طرح ابو الشیخ بھی اس کو حدیث نمبر ایک ہزار تیس میں لاتے ہیں امام سیوتی نے اسے در منصور میں اور اسی طرح ابن کسیر نے اس کو البدایہ والنہائیہ میں روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے بھی اسے روایت کیا ہے تو بہرحال کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام وہ پہلے فرشتے ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر یوں سجدہ تعظیمی کیا تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسرافیل علیہ السلام سے متعلق کچھ اور روایات آپ کے ساتھ اگلے درس میں شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی